السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ماذرت سے میں نے کل رات کو لائیف کا سیشن کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ نیا پیج ہے اور کچھ عرصے پہلے ہمارا پیج جو ہے وہ بہت زیادتی کے ساتھ فیس بک نے بند کیا کوئی خاص ریزن بھی نہیں دیا گیا اس زیادتی کے لئے فضول کی بومکیاں مار دینوں نے بہرحال ایک 25-30 دن سے تسلسل رکا ہوا تھا تو اب ہم نے بہت اللہ کا نام لے کے یہ پیج بنایا ہے تو اب ہماری زیادہ تر کوشش آڈینس کو پرانے ویورز کو واپس لانے کی ہے تاکہ لوگ آئیں اور لوگ استفادہ اٹھائیں جو پیغام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم تو ابھی ماشاءاللہ سے اللہ کے کرم سے مصروف ہیں خدمت خلق کے اندر 14-15 شہروں کے اندر ہمارا ویل فیر کا کام چل رہا ہے اس ٹائم پر تو آپ لوگ بتائیں کیا چل کیا صورتحال ہے آپ سے اچھی سی بک کے بارے میں پوچھنا تھا جس میں گہرے علم کے سمندر پائے جائیں دیکھیں اصل میں گہرائی جو ہوتی ہے نا وہ استاد کے مطالعے میں ہوتی ہے استاد کا مطالعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک نقطے کو گہرائی سے کھولتا ہے ٹھیک ہے تو استاد اچھا ملے گا تو کتاب چاہے بھلکی بھی ہو تو وہ اس سے گہرائی کھول سکتا اور استاد چاہے جو ہے وہ اگر جو ہے ماتھا ہوگا اگر اس میں صحیح طرح سٹرونگ نہیں ہوگا تو وہ قرآن بھی پڑھا رہا ہوگا تو وہ نکات نہیں کھول سکتا میرے خیال سے کتابوں کا جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ شاید صاحب کتابوں کا بارے میں بتائیں قاسم بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ آپ کو خوش رکھیں باوفا دوست ہیں آپ ہمارے اور ہم فخر کرتے ہیں آپ کے بار الحمدللہ میرے خیال سے try to find a good teacher rather than trying to find a good book ان کے اچھی کتاب بھی ایک قابل بھی نہیں ہوگا تو نہیں کھول سکیں دشمنوں سے نبٹنا جائے جب صبر اور خاموشی بھی کام نہ آئے بتانا شکس دشمنوں سے نبٹنے کے مختلف طریقے کار ہیں کچھ دشمن وہ ہیں جو وقت کے ساتھ مریں گے ٹائم لیتے ہیں ان میں دم ہے وہ اپنے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی کرتے ہیں وہ بدل بھی رہے ہیں وہ معاملات بھی کر رہے ہیں تو وہ دشمن تو لیں گے ٹائم کچھ دشمن ہیں جن کو صرف اگنور کر دیں تو وہ مر جائیں گے تو کچھ دشمن ہیں جن کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی پروپر لڑائی ہوگی ان کے ساتھ وہ ایسے تھنڈے نہیں ہوگے ان کو ہرایا جائے گا ان کو مارا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو بٹھایا جائے گا اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہونا ویدہ سات ابو حمل جاہل ان پالو سلامہ والی پارٹی جو ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو صرف دوج کرنا ہوتا ہے ان کے داڑ کے نیچے نہیں آنا ہوتا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بس ان کی منافقت اگر پکڑ لی جائے گی تو وہ پکڑے جائیں گے you will find them کہ بس ان کی منافقت پکڑ لی آپ نے تو وہ ان کی موت ہے تو یہ ہے میری نظر میں چار قسم کی دشمنی ہیں جن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کچھ کو کام سے مارنا ہوتا ہے کچھ کو خموشی سے مارنا ہوتا ہے کچھ کے ساتھ انگیج نہیں ہو کے مارنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈوج کر کے مارنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو بقاعدہ ان کے سب میدان میں جنگ لڑی جائے گی ان کے وہ انسان کے بچے نہیں ہوتے کشمیر سے سلام کشمیر انڈیا سے سلام والیکم السلام اور آپ میند کر رہے ہیں وہ ایک جگہ کافی وقت سے لیکن ریزلٹ نہیں ملتا what should to do in that condition اگر ایک انسان کو ایک جگہ پہ کام کرتے ہوئے ریزلٹ نہیں آ رہے تو میرا آپ ساروں سے سوال ہے I'll take an interaction session آپ کو کیا لگتا ہے ایک انسان ایک جگہ پر وقت لگا چکا ہے کھپا چکا ہے ریزلٹ نہیں آ رہے اب عمر بھی جاری ہے اور دوسری فیلڈ میں جانے کی opportunity بھی جاری ہے تو جہاں ریزلٹ نہیں آتے تو بتاؤنا سارے جہاں ریزلٹ نہیں آتے try to مجھے سکھاؤ ذرا تھوڑا سے کیا کرنا چاہیے ماں پر کسی فیلڈ میں ریزلٹ نہیں آ رہا بزنس میں ریزلٹ نہیں آ رہا شادی میں ریزلٹ نہیں آ رہا رشتہ داری میں ریزلٹ نہیں آ رہا دوستیاری میں ریزلٹ نہیں آ رہا کسی جگہ جوب پر ریزلٹ نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے سب سے بڑی چیز یہ ہے وہاں پر experience لے لینا چاہیے جب آپ کو یہ محسوس ہونا کہ اب اس کنوے میں تجربہ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تب quit کرے آپ ہی ہماری ترقی نہیں ہوئی ہمیں کامیابی نہیں ملی ہمیں نہ نوٹ ملا نہ شورت ملی نہ نام ملا نہ عزت ملی نہ اللہ ملا یہاں پر اب کیا کریں شیطان کے کنوے میں بھز جانا ہے مومن تو کیا کر سکتا وہاں سے experience لے شیطانیت کبھی experience لے لے شیطان بنے نہیں experience لے اس domain کو سمجھے جب آپ اس domain کو سمجھیں گے وہ کام آئے گی اصول کیا ہے اصول کیا ہے زندگی میں ہر عمر میں ہر جگہ سے ہر علاقے سے ہر زمانے میں علم اور experience اور خباستے ہوں یا برکتے ہوں اٹھاتا رہے گا اٹھاتا رہے گا اصل چیز ملے گی mid 30's میں جا کے 30 سے 35 کے بیچ میں جا کے آپ کو اصل عشق ملے گا اصل مقام ملے گا وہاں پہ یہ سارے experiences accumulate کر کے ہم نے کوئی چیز کھڑی کرنی ہوتی اور پھر اللہ کے ساتھ توقع ٹھیک ہے اگر کسی جگہ کے اوپر switch تب کرو جب آپ کو یہ feel ہے یا آپ کچھ نہیں پڑا میرے لیے میں وقت ضائع کروں اگر سب auctions exhaust کر چکے ہو تو پھر field switch کرنے استخارہ کر کے اچھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم کیا حال ہے قصور گنڈا سنگھ والے سے سلام پیش کروں والیکم سلام میرے بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو great man I am your big fan ہم بھی آپ کے بڑے فین ہیں السلام علیکم سر آپ بہت اچھے استاد جزاک اللہ حسن علی اللہ کا دیا وہ علم ہے اللہ بڑا ہے بندہ کچھ نہیں ہے شے کچھ اپنی گلتیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ مل نہیں تھا مل نہیں رہا تھا اچھا میں تم سب کو ایک تو advice کروں گا کہ میں روز میں نے ایک group بنایا ابھی وہ تیرہ آزار members ہیں اس کے اندر group تو بناوا تھا میں نے اس کا نام change کر دی ہے mentorship تحریری it's a written answer اور پھر وہ آگے کتاب کی شکل میں تشکیل دیتا ہوں تو ٹیم کو میں نے اپنی قائق یار اس group میں میری جو بھی میں لوگوں کے سوال حالانکہ میں نے پچھلے چار سالوں میں بہت سوالوں کے بڑا ڈیٹیل جواب دی ہیں رائٹنگ میں دی ہیں اپنی پروفائل سے دی ہیں جو پیج میرا انہوں نے بند کی ہے اس پر بہت دی ہیں اچھا میرا q&a session live session 8000 comments تک چلا گیا تھا within 40 minutes تو اس پہ بھی میں نے بہت جواب دی ہیں تو میں نے اپنی ٹیم کو تھوڑی سی مت ڈالی کہ جہاں پر میرا ایک natural علم نکلتا ہے اس کو تحریری شکل میں transcribe کر کے کتابی form میں لیاؤ تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے جو میں نے مو سے بول دیا ہو سکتا ہے میں کل نہ بول سکتا کیونکہ علم الہامی بھی تو ایک سال میں 300 سوال ہو جائیں گے کم سے کم